بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے عم یتساءلون عن النبع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھیرایا وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشًا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لئے موجیبِ آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موصلہ دھار میں برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں وَجَنَّا تِنْ أَلْفَافًا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھوکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزک گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزا چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیو یہ بدلہ ہے پورا پورا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھوٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر زبط کر رکھا ہے سو اب مزا چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَأَتْ تَرَابًا وَكَأْسًا دِحَاقًا بے شک پر حزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانًا لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خورا فاق یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلاح ہے انام متعین وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن روح الامین اور اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اِنَّا اَنزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِبًا یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان آمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا موسیقا موسیقا